بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو جو پریویوز ہمارے لسنس تھے گریمر میں ان لسنس کے ساتھ یہ ایک کڑی ہے ورلس فارمیشن کی اس میں یہ ہے کہ ہم مختلف انفاظ کیسے بناتے ہیں آپ یاد رکھیں یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اگر آپ چاہے کہ آپ کی مقیب ندی دیولپ ہو اور آپ مختلف انتہانات میں اگر آپ مختلف انتہانات میں یہ question attempt کرنا چاہے اور correct English لکھنا چاہے تو آپ نے یہ سیکھنا ہے اور ان میں فرق بھی آپ نے سیکھنا ہے ورلس فارمیشن میں ہم نے جو select کیا ہے وہ noun, word, adjective and adverb ہے کہ یہ کیسے بنایا جائے ہم کیسے یہ بناتے ہیں تو ائیے پڑھتے ہیں کہ ہم یہ words جو ہے جو میں نے بتایا یہ ہم کیسے بنایں گے تو یہ words جو ہے language کا یہ ایک part ہے اور آپ کے علم میں ہے کہ زبان جو ہے جو language ہے وہ words سے بنتی ہیں means of communication اور اچھے یہ الفاظ جو ہیں چونکہ زبان کی میں نے بات کی ہے تو آئیے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ words جو ہیں یہ زبان کا کونسا aspect ہیں generally language کے 3 aspects ہیں one is matter the other one is form and the third one is meaning یہ 3 aspects ہیں زبان اس سے بنی ہیں matter سے اور پھر matter کی form سے اور پھر meaning سے آپ ان میں سے ایک aspect بھی نکالیں تو اس زبان جو ہے وہ باقی نہیں رہے سکتی اچھا matter جو ہے فردر جا کر matter میں الفاظ جو ہیں وہ شامل ہیں زبان کا matter کیا ہے زبان کا مادہ کیا ہے زبان کا مادہ یا matter جو ہے وہ الفاظ ہیں words ہیں اور یہ words جو ہیں ہمیں کس form میں ہم use کرتے ہیں کس form میں ہمیں یہ زبان میں ملتے ہیں تو یہ words ہمیں دو forms میں ملتے ہیں ایک spoken form ہے اور ایک written form ہے اچھا پھر دوسرا aspect جو ہے وہ form ہے form structure اچھا اس میں دو چیزیں ہیں ایک word form ہے اور دوسرا sentence form ہے کہ مطلب جب ہم الفاظ کو آپس میں ملاتے ہیں وہ کیسے ملائیں گے اور جب ہم sentence میں مختلف الفاظ کو آپس میں ملائیں گے ایک form میں ایک structure میں تو وہ ہم کیسے کریں گے اور تیسرا aspect جو ہے وہ meaning ہے دیکھیں meaning کے بغیر زبان جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہیں اس طرح matter جو میں نے کہا نو spoken words ہیں اور written words ہیں ان کے بغیر بھی زبان کچھ نہیں ہیں اور پھر اگر یہ form کا جو تیسرا aspect میں نے بیان کیا درمیان میں structure تو اگر ہم الفاظ کو sentences کو phrases کو structure میں نہیں لگاتے تو اس کا مطلب بھی ہے کہ وہ زبان جو ہے ہم صحیح طریقے کہتے ہیں جو ہمارا message ہیں دوسروں کو کھنوے نہیں کر سکتے اور وہ پھر زبان نہیں ہے اچھا پھر meaning سے کیا مراد ہے representation of concept perception of or entity تیکھیں یہ کسی چیز کی representation ہے اور یہ representation میں دو چیزیں ہیں ایک reference ہے اور ایک context context ہے reference میں ہم direct جو ہے کسی چیز کو نام دیتے ہیں بس یہ اسی کا solid جو ہے وہ نام ہوتا ہے اور وہ چیز نہیں ہوتا context میں context میں ہم الفاظ کو موقع اور محل کے مطابق مختلف context میں ہم احتمال کر سکتے ہیں اچھا آگے جا کر language کے یہ جو aspects میں نے بیان بیان کی ہیں کہ spoken اور written aspects ہیں تو spoken and written aspects مضید جو spoken ہیں spoken words are made of sounds and written words are made of symbols and sounds جو ہے are made of phunines and symbols are made of morfines تو phunines اور morfines phunines جو ہے یہ spoken words کا unit ہے اور morfines جو ہے یہ written words کا symbol ہے یعنی phunines سے spoken words بنتے ہیں اور morfines سے written words بنتے ہیں اور فردر جا کر phunines کا جو ہم متعلقہ کرتے ہیں study کرتے ہیں اسی کو ہم phunology کہتے ہیں اور morfines کا مطالعہ کرتے ہیں اس کو ہم morfines جی کہتے ہیں اب جو دوسرا aspect form کا تو form میں جو میں کہا نا کہ word form ہے اور sentence form ہے اس میں پر درجہ کر choice اور chain بن جاتا ہے ہم الفاظ کو choice کرتے ہیں کہ کون سا لفظ کب استعمال کرنا ہے اور پھر ان الفاظ کا chain بنانا ہے کہ پہلے کون سا لفظ لگانا ہے پھر کون سا لفظ لگانا ہے اور اتھی کا نام structure ہے for example subject verb اور object اسی ترتیب سے اگر ہم الفاظ ایک chain میں لگائیں گے تو اتھی کو ہم structure کہتے ہیں اور یہ جو ہے اس کو chain بھی کہا جاتا ہے دوسری محل کے مطابق ہم مختلف الفاظ استعمال کر سکتے ہیں لیکن chain جو ہے اگر آپ اس کو chain کریں گے تو آپ کی ساری میننگ برباد ہو سکتی ہے for example دیکھیں na elephants eat trees or plants elephants eat plants یہ جو الفاظ کی ترتیب ہے chain ہے elephant subject ہے اور eat جو ہے یہ ورب ہیں اور plants جو ہے یہ object ہیں اگر ہم یہ اس طرح لگاتے ہیں کہ plants eat elephants تو ابھی یہ structure صحیح ہے لیکن اس کی جو meaning ہے وہ غلط ہو گئی مثال کے طور پر کہ plants کس طرح مطلب یہ ہے جو object کی جگہ ہم نے لگانی ہے وہ object میں لگائیں گے اور جو subject کی جگہ لگانی ہے وہ subject میں لگائیں گے اس chain کو اگر ہم disturb کریں گے تو ہماری ساری meaning disturb ہو سکتی ہے اور اسی کو ہم grammar and syntax کہتے ہیں یعنی جو choice our chain ہے جو word form ہے جو sentence form ہے اسی کو ہم grammar and syntax کہتے ہیں اور further جا کر this is the branch of linguistic this is the branch of linguistic اور اسی کو پھر ہم syntactic کہتے ہیں اور further جو میں نے meaning کی بات کی context کی بات کی تو meaning ایک literal meaning ہے اور ایک colloquial meaning ہے مطلب colloquial meaning جو ہے موکہ اور محل اور روزمرہ کے مطاقب جو زمانے میں استعمال کرتے ہیں اور literal meaning وہی ہے جو دیکشنری میں جس کی meaning ہے لغت میں جو meaning ہے تو وہی literal meaning ہے اور پھر denotation connotation بھی letter اور colloquial سے related ہیں ان چیزوں کے مطالعہ کو semantics کہا جاتا ہے اسی طرح linguistics جو ہے these four are the main branches of linguistics phonology morphology syntactics and cementics اب ہم in three aspects میں the first aspect جو ہے وہ words کا ہے our words کا جو ہے اس میں written spoken words ہیں تو ہم نے written words کو written matter کو of the language کو ہم نے select کیا ہے کہ آج ہم یہ جو written words ہے یہ الفاظ ہم کیسے بنائیں گے یہ spoken بھی ہو سکتے ہیں لیکن ہم لکھتے ہیں تو یہ written ہے اگر ہم بولتے ہیں تو spoken ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ the representation of the symbols in sound is called spoken words تو اب دیکھیں یہ world جن کی study کو morphology کہا جاتا ہے آپ یاد رکھیں کہ words کو mainly ہم two categories میں two men groups میں two men classes میں divide کرتے ہیں ایک class کو ایک group کو ہم closed class کہتے ہیں اور دوسری class یاد دوسرے group کو ہم open class کہتے ہیں اور closed class سے مراد یہ ہے کہ ہم ان الفاظ میں مزید کسی قسم کا اضافہ نہیں کر سکتے ان کی جتنی تعداد ہے بس وہی تعداد رہے گی اس لیے یہ closed class ہیں ان میں ہم اضافہ addition نہیں کر سکتے بلکہ deletion بھی نہیں کر سکتے مشکل ہیں اس لیے اس کو ہم close class کہتے ہیں دوسری جو class ہے وہ open class ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ ان الفاظ کی تعداد میں ہم اضافہ بھی کر سکتے ہیں deletion بھی کر سکتے ہیں اور addition بھی کر سکتے open class میں nouns ہیں words ہیں adwords ہیں adjectives ہیں نئے نئے بن سکتے ہیں نئے words آسکتے ہیں نئے نئے adwords جو ہیں وہ آسکتے ہیں اور نئے adjectives جو ہیں وہ آسکتے ہیں تو آج کا جو ہمارا lecture ہے یہ اسی open class کے جو words ہیں ان کی formation تہیں کیونکہ جو اوپر close class ہیں وہ تو سب کو معلوم ہیں pronouns ہیں prepositions ہیں conjunctions ہیں interjections ہیں ان کی دو محضود تعداد ہیں بس وہ ہی ہیں اور اس کے آگے ہم نہیں جا سکتے لیکن open class میں مزید جو ہے جو nouns ہیں words ہیں adwords ہیں adjectives ہیں ان میں کسی بھی وقت جو ہے اضافہ ہو سکتا ہے تو آئیے ہم یہ open class کے جو words ہیں ان کی formation کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں تو words formation کے حوالے سے جو open class میں nouns ہیں words ہیں adjectives ہیں اس سے پہلے کہ ہم آگے جا کر ان کی formation کے بارے میں پڑھیں گے یہ example میں آپ کو دے رہا ہوں کہ unpainc fulness اب ذرا سوچیں un thank fulness un thankfulness یہ ایک لذب ہے un thankfulness اور یہ noun ہے اب یہ بنا کسی سے ہے un prefix ہے think root word ہے full suffix ہے اور ness بھی suffix ہے تو root word کی meaning ہوتی ہے باقی جو prefixes ہیں prefixes ہیں اور suffixes ہیں ان کی اپنی کوئی meaning نہیں ہوتی لیکن وہ root words کے ساتھ مل کر اس کی meaning میں تبدیل لا سکتے ہیں لہٰذا آدھے کہ un thankfulness so un is prefix think is root word full is suffix لا hiqa awareness جو ہے یہ تو on جو ہے یہ root word سے پہلے آ رہا ہے یہ prefix ہیں اور full awareness جو ہے یہ root world کے بعد آ رہا ہے یہ afix تو فارمیشن میں ہم یہ پڑھیں گے کہ root words کون سے ہیں root words plus affixes formation کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں root words اور affixes استعمال ہوتے ہیں affixes any addition with the root word is called affixes اب آپ دیکھیں یہ affixes جو ہیں فردر ہم دو categories میں divide کرتے ہیں ایک prefixes ہیں اور دوسرا suffixes ہے تو دیکھیں prefixes root words سے پہلے اور suffixes root words کے بعد ہم استعمال کرتے ہیں آئیے کہ ان کا اثر کیا ہے اور یہ کس طرح nouns words adjectives adjectives یہ کیسے بناتے ہیں چلیں آئیے یہ study کرتے ہیں how to make nouns we make nouns by adding affect لیکن ہم جو آتی اچھا ایک اور بات کچھ nouns ایسے ہیں جو already fixed nouns ہیں جو مختلف چیزوں اشخاص اور جگہوں کے نام ہیں یہاں پہ ہم ان nouns کی بات نہیں کرتے وہ تو سب کو معلوم ہیں کہ fan ہے table ہے watch ہے اور school ہے college ہے that is اس کو اردو میں اس میں جامد بھی کہتے ہیں اس سے مزید ہم جو ہم الفاظ ان کے ساتھ سفیکسز اور پریسکسز نہیں لگاتے لیکن جو سفیکسز اور سفیکسز جن الفاظ کے ساتھ ہم لگاتے ہیں ہم وہ الفاظ جو ہیں یہاں پہ پڑیں گے کہ وہ کس طرح ہم بنائیں گے اچھا تو ابھی پس جو ہماری کٹیگری ہے ہمارا جو رول ہے وہ یہ ہے کہ ہم پریسکس پلس ناؤن اگر ایسے الفاظ ہیں کہ ہم اس سے ناؤن ہیں لیکن اس سے پہلے ہم پریسکس لگاتے ہیں اور مزید دوبارہ ناؤن بن جاتا ہے تو وہ کون کون سے الفاظ ہیں وہ کون کون سے پریسکس ہیں انتی آتو بی کو کونٹر دس X ہیپر ان انتر مل مگا میس مینی مونو نیو آت پولی سوڑو ری سیمی سب سوپر سر تیلی تری آلٹرا انڈر ان وائی یہ جو ہماری لائف میں ہماری رائٹنگ میں ہماری جو انگریزی زبان ہے اس میں جو یہ الفاظ ہماری زندگی میں بار بار اس طرح ہم روٹ ورلز کے ساتھ پہلے لگاتے ہیں اور اس کی میننگ جو ہے چینج ہو جاتی ہے لیکن وہ پھر بھی ناؤن جو ہے برقرار رہ جاتا ہے دیکھیں آئیے پھولیں گے کہ یہ پریفیکسز کیسے ناؤن بناتے ہیں سو فاس جو ہے انٹی اس کی میننگ ہے اگین دیکھیں آپ دیکھیں انٹی کلائمکس انٹی ڈاٹ انٹی تیس یعنی کلائمکس جو ہے یہ بلندی کو کہا جاتا ہے انٹی کلائمکس جو ہے اس کا اگین سی آپوزٹ جو ہم میننگ جو ہے اس کی میننگ لیتے ہیں اس سر انٹی ڈاٹ ہیں پھر آٹو جس کی میننگ ہے سیلف اب دیکھیں نا کلائمکس اوپر میں کلائمکس بزا کے خود ناؤن ہیں اور انٹی ہم نے لگایا تو پھر بھی ناؤن بن گیا لیکن اپوزٹ ہو گیا پھر آٹو مین سیلف بیاغرپی جو ہے یہ بزا کے خود ناؤن ہیں اور آٹو بیاغرپی یہ خود نوش سوان عمری جو ہیں یہ وہ سیلف جو کچھ ہم لکھتے ہیں تو پھر بھی یہ ناؤن ہو گیا آٹو موبیل دیکھیں موبیل جو ہے یہ بزا کے خود ناؤن بائی مین تو دیکھیں بائی لنگولزم بائی کلچرلزم بائی میٹھرلزم تو بائی لنگولزم سے مراد یہ ہے جو بیا فقط دو زبانے جہاں پہرائے جو یا بولی جاتی ہوں دو زبانے بائی دیکھیں ناؤن لنگولزم بزا خود ناؤن ہے بائی کے ساتھ یہ ناؤن یہ بھی پریفیکس ہے کو فاؤنڈر کو اونر کو دیسیڈن دیسیڈن دیسیڈنٹ لیکن کو فاؤنڈر سے کیا مراد ہے کہ فاؤنڈر کے ساتھ جو جو مشترقہ ایک اور فاؤنڈر بھی ہے جو دو لوگ ایک ساتھ کام کرتے ہیں تو ایک دوسرے کے وہ کو فاؤنڈر جو ہے یہ بھی اگینسٹ کے میننگ میں استعمال ہوتا ہے اب دیکھیں نا کاؤنٹر ارگومنٹ کاؤنٹر اگزیمپل کاؤنٹر پروپوزل کاؤنٹر پارٹ جس طرح کی کاؤنٹر پارٹ بھی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ملک کا وزیر خارجہ جو گئے ہیں تو دوسرے ملک کے وزیر خارجہ کو ہم کاؤنٹر پارٹ کہتے ہیں جو اس کے مدی مقابل ہوتا ہے دس دی کنور صاف یعنی مطلب کسی چیز کا جو ہم مطلب لیتے ہیں کامفورٹ جو ہے یہ ناؤن ہے دس کمفورٹ اس کا اپوزٹ ہے لائک جو ناؤن ہے دس لائک اس کا اپوزٹ ہے یہ بھی پریفیکس ہے اس کے ساتھ ہم ناؤن جو ہیں بناتے ہیں آگے جا کر ایکس ایکس کی جو میننگ ہے فارمر سابقہ دیکھیں چیئرمین ناؤن ہے ایکس چیئرمین سابقہ چیئرمین ہانٹر ایکس ہانٹر شکاری جو سابقہ شکاری ہے اچھا اب وہ ہائپر جو اسکریم میننگ ہے ہائپر انفلیشن بھی ناؤن بن گیا ناؤن سے ناؤن بن رہا ہے ہائپر سرفیس یہ بھی سرفیس بھی ناؤن ہے اور ہائپر سرفیس بھی ناؤن ہے اچھا ان ہے دا کنورس آف ان کے دو میننگ ہیں ایک دا کنورس آف مطلب اپوزٹ میننگ میں اکس کے میننگ میں ہم استعمال کرتے ہیں اور ایک ان سائیڈ کے میننگ میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں دیکھ ایک ایس لفظ ہے ان ادم توجہ اٹنشن توجہ اور ان ادم توجہ اور کوہرنس اور ان کوہرنس کوہرنس اور ان کوہرنس کمپیٹیبیلیٹی ان کمپیٹیبیلیٹی تو یہ پھر بھی ناؤن ہے اور اس کا مطلب پریفیکس لگانے سے یہ ناؤن دوبارہ بن گیا ان سائیڈ کے میننگ ان پیشن وغیرہ جو ہیں یا مطلب ان سائیڈ وضعت خود اس میں یہ جو ان ہے اس کو ہم سائیڈ اور ان لگاتے ہیں انٹر بیٹرین دیکھیں ایکشن بھی ناؤن ہے اور انٹر ایکشن بھی ناؤن ہے آپس کیکہ نا انٹر فیرز یہ بھی ناؤن بن گا انٹر سے اور تھاؤزن ساری کلو کلو مین تھاؤزن تو کلو میٹر کلو بائٹ یہ جو ہم استعمال کرتے ہیں تو وہ بھی ناؤن ہیں اور اس کلو سے بھی ہم ناؤن بناتے ہیں مل جو ہم بیڈ میننگ میں استعمال کرتے ہیں جو نگٹیو اثر رکھتا ہو مل نیوٹریشن ہیں نیوٹریشن مل نیوٹریشن فنکشن مل فنکشن ٹریٹمنт کچھ لوگ مال کہتے ہیں مال فنکشن مال نیوٹریشن مال ٹریٹمنٹ تو لیکن ہم مل فنکشن مل ٹریٹمنٹ اور مل نیوٹریشن یہ مطلب یہ کہ ٹرین ٹرین ور کو ٹرین تو یہ بھی یہ بھی ہم مطلب یہ کہ ان سے ہم ناؤن بنا سکتے ہیں آگے جا کر آپ دیکھیں کہ یہ پریفیکس پلس ناؤن از ایکل ٹو ناؤن میگا ایک لفظ ہے میگا جو بڑی کولٹیٹی کی طرف اشارہ ہے ملین دیکھیں نم میگا بائٹ جو کمپیٹر کے حوالے سے ہیں میگا بائٹ میگا پراجیکٹ پراجیکٹ اور میگا پراجیکٹ پراجیکٹ بھی ناؤن ہے اور میگا سے وہ دوبارہ ناؤن بن گیا جس کو بڑا پراجیکٹ اچھا میس ایک پریفیکس ہے یہ بھی آپ نے سیکھنا ہے میس مین رونگ اب وہ میس ہم جب الفاظ کے ساتھ لگاتے ہیں وہ کون سے الفاظ ہیں میس کانڈکٹ میس دید میس مینجمنٹ یعنی کانڈکٹ ہے بٹ میس کانڈکٹ ہے رونگ کانڈکٹ ہے ڈیڈ ہے بٹ رونگ ڈیڈ ہے منجمنٹ ہے بٹ رونگ منجمنٹ ہے تو یہ آپوزٹ نفاظ بن جاتے ہیں ہستے مینی جو سمال کی میننگ میں یہ لفظ آ رہا ہے اور اے جو پریفیکس ہیں فار ایکزمپل مینی پاپو نیشن مینی ہسٹری مینی جو کار ہے جو بھی ہے ان کے ساتھ ہم یہ استعمال کرتے ہیں اور ناؤن بناتے ہیں مونو مونو منز ون اب وہ مونو سے بھی مونو بھی پریفیکس کے طور پر ہم استعمال کرتے ہیں مونو سیلیبل مونو گراف مونو گیمی یعنی مونو سیلیبل جو ایک سیلیبل والا ہو مونو گراف جو ایک لفظ یا گراف والا ہو اور مونو گیمی جو ایک شادی ایک شادی کو ہم کہتے ہیں اور اس کا جو اپوزٹ ہے وہ پولو ساری پولی پولی گیمی اور اس طرح جو مختلف الفاظ موسے بھی بناتے ہیں نیو جو نیو اس کی میننگ ہے نیو یا نیو نیو کلونیلزم نیو ایمپریشنلزم یہ جو نیو سے بھی ہم ناؤنز بناتے ہیں آوٹ یہ آوٹ جو ہے اس سے بھی ہم ناؤنز بناتے ہیں اور اس کی میننگ جو ہے سپیرٹ مثلا آوٹ بیلڈنگ آوٹ بیلڈنگ سپیرٹ بیلڈنگ اور پولی میننگ اس طرح کے پولی سیلیبل ہے یعنی مطلب ایک سے زیادہ سیلیبل اور پولی گیمی ہے ایک سے زیادہ شادیہ کرنا آگے جا کر پریپیکس سے جو ناؤنز بنتے ہیں اری اس کے میننگ ہے اگین یہ اس سے بھی ہم ناؤنز بناتے ہیں فار ایکزمپل ری آرگنائزیشن ری آسیسمنٹ ری اگزامینیشن تو ری سے بھی پریفیکس کے طرح ہم استعمال کرتے ہیں اور اس سے بھی ہم ناؤنز بنا سکتے ہیں سیمی ہاف اس کی میننگ جو ہے ہاف سیمی گارمنٹ سیمی آٹھانومس دیکھیں نا سیمی سرکل سیمی ڈارکنس مطلب سرکل جو پورا نہ ہو اس کا جو ہاف ہو اور ڈارکنس جو ہے وہ پورا نہ ہو اچھا پھر سب بلاو سب سٹ سب ڈیویجن یعنی مطلب جس کو ہم ماتحد بھی کہتے ہیں اور کسی چیز کا حصہ جو ہے سب سٹ اس کے لئے بھی ہم استعمال کر کہیں سٹ بزاتے خود ناؤن ہیں اور سب سٹ اس سے بھی ناؤن بن جائے ڈیویجن ناؤن ہیں سب ڈیویجن بھی ناؤن اچھا سپر مور دین ملتے ہیں سپر سٹ جو سٹ سے بھی آباؤ ہو سپر ہوں اس طرح سپر ایمپوزیشن اور اس طرح سپر پاور یعنی یہ چیزیں جو ہیں ہم نے یاد رکھنے ہیں کہ کم از کم جب ہم رائٹنگ کرتے ہیں جب ہم زبان سیکھتے ہیں تو ہم ہمارے ذہن میں یہ ہونا چاہیے اچھا سر یہاں پہ اوور اینڈ آباؤ اوور اینڈ آباؤ سر کی میننگ ہے سر ٹیکس جو ٹیکس سے اوور اوور اباؤ ہو سر نیم یہ بھی آپ نے سنا ہوگا اچھا تیلی دسکنٹ تیلی سے مراد ہے دسکنٹ اچھا آگے جا کر دیکھیں نا تیلی گرام تیلی کمیونیکیشن ٹیلی ویژن ٹیلی فون یہ ساری جو ہے نا یہ الفاظ ہم تیلی سے بنا سکتے ہیں پھر ہے ٹرائی ٹری تو ٹرائی انگل ٹرائی سرکل اور ٹرائی پارٹیسم یہ اس طرح کے الفاظ ہے جس کے تین تین حصے یا تین تین خانے ہوتے ہیں اس کو ہم اس سے الفاظ بناتے ہیں ناؤنز آلٹرہ بیون آلٹرہ سے بھی ہم آآ آآ ناؤنز بناتے ہیں آلٹرہ ساؤن آلٹرہ ریز یا اس طرح جو آآ آلٹرہ موڈرن یہ بھی ایک لفظ ہے اچھا پھر انڈر بیلو ٹو لیٹر فور ایک زمپل انڈر پیمنٹ انڈر ڈیولپمنٹ انڈر گیجویٹ یہ جو ہے آآ اس سے بھی ہم الفاظ بناتے ہیں اور وہ بھی ناؤنز بناتے ہیں پھر ہے وائس وائس ڈیپٹی ڈیپٹی جو ہیں وائس پریزیڈنٹ وائس پرنسپل جو استراد وائس جو آدر وائس جو لوگ ہوتے ہیں جو نائب ہوتے ہیں اور جو آآ مین جو منجر ہے اس کے ساتھ جو کام کرتے ہیں آآ ڈیپٹی کو تو وہ وائس کہلاتے ہیں اور یہ ناؤنز بناتے ہیں اچھا اب وہ آآ ناؤن بنانے کے لئے یہ تو پریفیکسز ہم نے لگا لیے پریفیکسز اگر ہم یہ پریفیکسز جو ہم نے بتا دیئے اگر ہم ان پریفیکسز کو ناؤنز کے ساتھ لگائیں گے مختلف ناؤنز کے ساتھ تو ہم ناؤنز بناتے ہیں اب آتے ہیں سفیکسز کی طرح کہ ورم ورم کے ساتھ ورم ورم کے ساتھ اگر ہم سفیکس لگائیں تو پی تو پھر بھی ہم ناؤن بنا سکتے ہیں وہ کیا ہے دیکھیں نا شن پی آئی او ان شن اور اس آئی او ان شن ان سے ہم ناؤن بناتے ہیں اور یہ سفق ہیں یہ روٹ ورڈ کے بعد ہم لگاتے ہیں اور زیادہ تر ہم یہ جو ہے ورڈ کے ساتھ لگائیں گے فار ایکزمپل اچھا شن ایکشن انسٹنس آف آہ ورڈ آئی ای انجی والا ورڈ جو ہے اچھا دیکھیں نا اب ایک اور بات یعنی شن الٹریشن الٹریٹ الٹریشن دیمونسٹریٹ دیمونسٹریشن ایکسپین ایکسپینشن انکلوڈ انکلوڈ ایڈمیشن ایڈمیشن ایڈمیٹ ایڈمیشن کومیٹ کمیشن پرمیٹ پرمیشن ایڈمیٹ ایڈمیشن اس طرح بہت سارے الفاظ ہیں جو شن کے ساتھ ہم بنا سکتے ہیں اور جسہ ٹرانسلیٹ ٹرانسلیشن اور ایڈاپٹیٹ ایڈاپٹیشن پاپولیٹ پاپولیشن وغیرہ وغیرہ اس طرح ای آر اور یہ کسی پرسن کے لیے ہم استعمال کر رہے ہیں جو کچھ کام کرنے والا ہوتا ہے فار ایکزمپل ایڈورٹائز ایڈورٹائزر ڈرائو ڈرائیور کمپیوٹ کمپیوٹر سائلنس سائلنسر دیکھنا یہ ای آر جو کرنے والے کی میننگ میں کام کرنے والے جو کچھ بھی ہے وہ سرانجام دینے والے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں اور اس سے بھی ہم ناؤن بناتے ہیں ای آر سے ورد کے ساتھ لگا کر اچھا ہے منٹ منٹ یہ سپیکس بھی مختلف جو ورد ہیں ان کے ساتھ ہم لگا کے ہم ناؤنز بنا سکتے ہیں اور کون سے ورد ہیں دیکھنا دیولپ دیولپمنٹ پنش پنشمنٹ اور یہ ایمپلائی ایمپلائیمنٹ ڈیپلائی ڈیپلائیمنٹ اس طرح سٹیٹ سٹیٹمنٹ تو بہت سارے ایسے الفاظ ہیں کہ منٹ کے ذریعے ہم یہ بنا سکتے ہیں اور اس کا تلقہ دیولپمنٹ پنشمنٹ ایمپلائیمنٹ اچھا اکی پھر ای این ٹی انٹ اور انٹ یہ بھی ورد کے آخر میں سپیکس کے طور پر اگر ہم لگائیں گے تو اس سے بھی ہم ناؤن بنا سکتے ہیں اور پرسن کی طرف اشارہ ہے فار اگزیمپل آسیس مدد کرنا آسیسٹنٹ کانسلٹ کانسلٹنٹ کانسلٹ مشورہ دینا کانسلٹنٹ جو مشورہ دینے والا ہو آسیسٹنٹ جو مدد دینے والا ہو اچھا سٹڈی سے سٹوڈنٹ ہے اس طرح مختلف الفاظ ہم بنا تکے ہیں ایج جو ہے جو لفظ کے آخر میں ہم لگاتے ہیں اس سے ناؤن بن جاتا ہے فار اگزیمپل بریک ہے پریکج ویس ویسٹج پیک پیکج یہ بھی ان قسم کے الفاظ جو ہیں یہ ناؤنز ہوں گے اور یہ ہم ورڈ کے بناتے ہیں آگے جا کر اے ان اگر ہم ورڈ کے آخر میں لگائیں یہ سٹوڈ کے طور پر اول فار اگزیمپل دینائی دینائل پروپوز پروپوزل ریفیوز ریفیوزل دسمیس دسمیسل تو یہ اے ال اگر ہم ورڈ کے ساتھ اس طرح لگاتے ہیں تو یہ ہم ناؤن بناتے ہیں انس ہے ای ان سی ای اور انس ہے اے ان سی ای ابھی ان سے بھی ہم جو ہیں ناؤنز بناتے ہیں ورڈ کے ساتھ لگائیں فار اگزیمپل پریفر ہے پریفرنس ڈیپینڈ ہے ڈیپینڈنس انٹرفیر ہے انٹرفیرنس اٹینڈ ہے اٹینڈنس ایکسیپٹ ہے ایکسیپٹنس انڈیورنس ہے انڈیورنس برداشت کرنا اور برداشت تو ورڈ سے ہم ان کی مدد سے بھی ناؤنز بنا سکتے ہیں ای آر وائ اور آر وائ ری اور ارل یہ ان سے بھی ہم جو ہے ورڈ کے ساتھ لگا کر ہم آہ آہ ناؤنز بنا سکتے ہیں برائیب رشوت لینا برائیبری رشوت راب راب کسی کو لوٹنا رابری لوٹ مار مائز مائزری ریفائن ریفائنری بیک پکانا بیکری تو انگیس کی مدد سے بھی ہم ناؤنز بناتے ہیں اچھا شن اور شن کے بارے میں تو ہم نے آلڈی پڑھا ٹی آئی او این ٹرانسلیٹ ٹرانسلیشن اور ایک شن جس طرح کے اوپر اگزامینیشن اچھا ایک آور بات جو یہ جو اس آئی او این ہیں شن انکلون انکلوجن ایکسپین ایکسپینجن ایکسپینجن ایکسپینشن ساری اور یہ ایڈمیٹ ایڈمیشن میں ڈبل ایس آئی او این آ رہا ہے کچھ الفاظ ایتے ہیں جن کے آخر میں حرف ٹی ہو اول وہ ورب ہو اگر ہم اس سے ناؤن بنائیں گے تو ڈبل ایس آئی او این میں وہ ہم چینج کرتے ہیں فر ایکسپل ایک ایڈمیٹ ہے آخر میں ٹی ہے ایڈمیشن ایک کومیٹ ہے آخر میں ٹی ہے کومیشن ایک پرمیٹ ہے آخر میں جو ہے ٹی ہے پرمیشن اور اس طرح اور بھی الفاظ ہیں سبمیٹ ہے سبمیشن اور اس طرح ہم جو ہیں ناؤن بناتے ہیں اور یہ ار اور منٹ اور انٹ اور انٹ اور ایج کے بارے میں ہم نے آگے پڑھا کہ ایڈورٹائزر ہے ڈرائیور ہے کمپیوٹر ہے اور منٹ میں ڈیولپمنٹ پنشمنٹ انیمپلائیمنٹ اور انٹ میں اسسٹنٹ ہے کانسٹنٹ ہے سٹوڈنٹ ہے اور ایج میں جو ہے بریکج ہے ویسٹج ہے پیکج ہے اچھا یہ جو ای آر جو ہے دوبارہ یہ آرہا ہے ای آر کسی پرسن کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں فار ایجیمپل اسٹرانومر ہیں جیوگراپر ہیں فوٹوگراپر ہیں تو اس طرح کے ای آر جو ہے ہم پرسن کے استعمال کرتے ہیں اور وہ ناؤن بن جاتا ہے ورپسن ایزم جو ہے ڈاکٹرین جو کوئی سسٹم یا ڈاکٹرین کوئی نظام یا کسی بلیف کی طرف جو اشارہ ہو فار ایجیمپل مارٹسزم ہیں آہ موزم ہیں اور جو مختلف ہو آہ انٹرنیشنلزم ہیں موڈرنیزم ہیں سٹرکسرلزم ہیں پراؤرنیشنلزم ہیں وغیرہ شپ شپ سے بھی ہم ناؤنز جو ہیں وہ بناتے ہیں فرینڈشیف فرینڈ سے فرینڈشیف سٹیزن سے سٹیزنشیف لیکن آہ یہ ورز نہیں ہیں آپ یاد رکھیں آہ جو آہ ناؤنز کے ساتھ ہم نے آہ ای آر لگایا ہے یہ ورز نہیں ہے فر ایجیف فرینڈ ورز نہیں ہے اس کے ساتھ شپ ہم نے لگایا تو ناؤنز ایسی ناؤنز بھی ہیں جن کے ساتھ ہم اگر شپ لگائیں ازم لگائیں اور اس طرح جو ایج لگائیں تو یہ بھی ناؤن بن جاتا ہے ایک اور بات بھی ہے کہ آپ نے ایک اور لفظ بھی سنا ہوگا ڈی او این جو لفظ کے آخر میں استعمال ہوتا ہے ڈم جو فریڈم ہے کینگڈم ہے ڈم آہ وغیرہ وغیرہ اور اس طرح ایک اور لفظ بھی ہے اگر آپ نے ہوت کا لفظ ہے جس سے بھی ناؤن بن جاتا ہے اس طرح کے بوائے ہوت ہے چائل ہوت ہے اور ایڈلٹ ہوت ہے اور وغیرہ وغیرہ تو آپ یاد رکھیں کہ اس قسم کے الفاظ ذہن میں رکھنے چاہیے اور ورل فارمیشن میں اگر ہم ان کے بارے میں غور کرے تو ہمیں روٹ ورل آسانی سے یاد ہوگا اور یہ واقعی چیزیں تو ہم پھر لگاتے رہتے ہیں اچھا پھر ورل فارمیشن میں آئی ٹی وائی بھی ہیں کہ ای ٹی اگر ہم کسی لفظ کے ساتھ لگاتے ہیں یا صرف ٹی وائی بھی اکثر آتا ہے تو پھر بھی یہ ہم ناؤن بنا سکتے ہیں فار اکزمپل ایبل ایبلٹی لیکن یہ ایبل جو ہے یہ ورڈ نہیں ہے ایبل ایبلٹی سیمیلر سیمیلیریٹی ریسپونسیبل ریسپونسیبیلٹی اور کیوریس کیوریسٹی یہ ہم نے ایجیکٹیوز کے ساتھ ہم نے سفق لگایا فار اکزمپل ایبل جو ہے یہ ایجیکٹیو ہے اور ایبلٹی اس سے ناؤن ہیں Similar adjective ہے Similarity noun ہے Responsible adjective ہے Responsibility noun ہے Curious adjective ہے Curiosity noun ہے اچھا پھر Darkness Ness بہت سارے اس الفاغ ہیں جن کے آخر میں ہم لگاتے ہیں اور وہ noun بن جاتا ہے Dark adjective Darkness اس طرح prepared preparedness Consciousness بہت Happiness Sadness Softness Coldness تو Ness کے ذریعے جو اگر ہم adjective کے ساتھ Ness لگاتے ہیں یا itی لگاتے ہیں اوپر میں نے ورب لکھا ہے لیکن یہ مستیک ہیں یہاں پہ adjective ہونا چاہیے کہ adjective کے ساتھ اگر ہم itی لگائیں تو noun بن جاتا ہے فر ایجیمپل ability سے responsibility responsibility to yi ness لگاتے ہیں تو پھر noun بن جاتا ہے فر ایجیمپل darkness dark adjective prepared adjective conscious adjective darkness noun prepared noun consciousness noun اس طرح c y دیکھنا یہ بھی اس سے بھی nouns بن جاتے ہیں اور یہ بھی ہم adjective کے ساتھ لگاتے ہیں for example urgency 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 noun efficient adjective efficiency noun frequent adjective frequency noun بہت سارے اس الفاظ ہیں کہ ان کے ساتھ یہ لگا کہ ہم nouns بنا سکتے ہیں اچھا اب آتے ہیں کہ words ہم words سے words کیسے بنائے جاتے ہیں words سے words تو word سے پہلے ہم prefix لگا کے دوبارہ ہم words بنا سکتے ہیں اور وہ کونسے الفاظ ہیں re for example structure this is word restructure یہ بھی word ہے جو again کی meaning میں استعمال ہوتا ہے visit word revisit دوبارہ visit appear کسی چیز میں appear ہونا نمودار ہونا reappear دوبارہ نمودار build rebuild اچھا finance refinance refinance مطلب سرمایہ قادی کرنا this جو ہیں یہ بھی ایک prefix ہے اور meaning reverse meaning کے لیے ہم استعمال کرتے سے ہم ورز دنا دے ہیں appear disappear یعنی قائب ہونا appear ظاہر ہونا غائب ہونا disappear allow allow disallow اجازت دینا اور نہیں دینا عام مطلب کسی کو عام دینا اسلحہ دینا dis عام اس سے اسلحہ لینا اور connect کسی چیز کو connect کرنا مربوط کرنا dis connect اس کو علاہدہ کرنا continue جاری رکھنا discontinue روکھنا تو dis سے بھی ہم ورز بناتے ہیں اس طرح اور اور too much meaning میں استعمال ہوتا ہے اس طرح کے book ہے love word ہے اور book یہ پھر بھی دوبارہ word ہے sleep یہ word ہے اور sleep work word اور word اچھا un جو negative meaning میں استعمال ہوتا ہے اور یہ بھی ہم ورز کے ساتھ لگا کر ورز بناتے ہیں bend جو کھانا موڑنا unbend پھر couple uncouple fasten unfasten fasten means باندھنا unfasten means کھوڑنا ٹھیک ہے نا miss یہ بھی ہم جو wrongly اور badly meaning میں ہم استعمال کرتے ہیں for example lead miss lead inform miss inform identify miss identify تو یہ بھی wrong meaning میں ہم استعمال کرتے ہیں اور یہ بھی miss lead بھی ورم ہے miss inform بھی ورم ہے اور miss identify بھی ورم ہے identify inform اور lead بزات خود بھی ورم ہے اور miss کے ساتھ بن کر پھر جبارہ ورز بن جاتے ہیں out more or bitter than others out for example out out perform out big ٹھیک نا تو اس قسم کے الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں آگے جا کر word کے ساتھ prefix لگا کے جبارہ ور بنانا مزید جو مزید جو prefixes ہیں ساری مزید جو prefixes ہیں وہ be make اور cars for example friend be friend little be little لیکن یہ آپ یاد رکھیں کہ اچھا little friend be friend be friend word بن گیا be letter word بن گیا اچھا پھر co together exist co exist operate cooperate on co on یہ تینوں جو ہے words بن جاتے ہیں مطلب exist exist جو موجود ہونا co exist جو دو چیزے یا events جو ہے at the same time موجود ہوتے ہیں exist ہوتے ہیں operate اور cooperate آپس میں جو together operation کر ہیں اور co on جو آپس میں دو on ملکیت رکھ ہیں اس طرح ہے d opposite کے میننگ میں استعمال ہوتا ہے value d value اور select deselect school d school circle d circle code decode اس قسم کے الفاظ جو ہیں یہ ہم ورز بناتے ہیں اور before or earlier کی میننگ میں استعمال ہوتے ہیں close اور for close c for c اس طرح ہم ورز بناتے ہیں enter between ان کے میننگ میں استعمال ہوتے ہیں interact act or interact mix intermix face interfere یہ بھی ہم ورز بنا سکتے ہیں pre before expose pre expose judge pre judge test pre test دیکھنا ان سے بھی دوبارہ جو ہے ورز بن جاتے ہیں ورز سے ورز بننا sub under below کی میننگ میں آتے ہیں for example contract sub contract divide subdivide divide بزاتے خود ورز ہیں contract بزاتے خود ورز ہیں اور ان کے ساتھ سب لگا کے دوبارہ ورز بن جاتے ہیں trans across or form بنانا transform اچھا scribe transcribe اور اچھا plan 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 scribe form یہ ورز ہے اور trans ان کے ساتھ لگا کے یہ دوبارہ ورز بن جاتے ہیں under not enough for example under fun under sell under value under develop تو اس سے بھی ہم ان prefixes کے ساتھ ہم ورز بناتے ہیں اور prefix plus word is equal to word اچھا اب یہاں پہ کچھ الفاظ ہیں eyes ہیں eyes یا eyes ہیں at ہیں five un ان سے بھی ہم ورز بنا سکتے ہیں for example stabilize stable stabilize different differentiate class classify awake awaken stabilize characterize characterize symbolize visualize visualize اور اس طرح specialize ہیں تو ان سے بھی ہم ورز بناتے ہیں differentiate different differentiate لیپیڈ 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 ایٹ پولین پولین آہ ڈو ڈوپلی کیٹ فیبری کیٹ فیبرک فیبری کیٹ اچھا پھر فائی for example class classify example exemplify simple simplify just justify اس میں یہ mix الفاظ ہیں سارے جو ہے یہ ورز نہیں ہیں مختلف الفاظ ہیں لیکن ان کے ساتھ یہ لگا کر ورز بناتے ہیں یہ سارے کے سارے جو ہے ورز نہیں ہیں لیکن جو یہ prefixes ہیں ان کو لگانے سے ہم ورز بنا سکتے ہیں آگے جا کر adjectives ہیں how to match adjectives we match adjectives by adding suffixes آپ یاد رکھیں کہ adjectives ہم suffixes کے addition بنا سکتے ہیں اچھا noun یا word کے ساتھ اگر ہم suffixes لگائیں تو adjectives بن جاتے ہیں وہ کہاں کہاں پہ noun اور word کے ساتھ لگا کے adjectives ہیں professional یہ adjectives بن جاتے ہیں central adjectives political adjectives national adjectives optional adjectives professional adjectives اچھا پھر aren't differ noun ہے different depend sorry differ word ہے different یہ adjective بن گیا aren't depend یہ verb ہے dependent یہ adjective بن گیا excel word ہے excellent adjective یہ تو بہت زیادہ جو familiar form ہے adjective کی im 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 اس سے بھی بہت طرح adjectives ہم بنا سکتے ہیں اور word کے ساتھ اکثر ہم یہ لگاتے ہیں for example attractive attractive effective imagine 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 repeat repetitive tip یہ tip جو ہے یہ اکثر اس طرح آتے ہیں اور یہ adjective ہو جاتے ہیں us or us یا us for example continuous continue word ہے continuous یہ adjective danger یہ noun ہے اور dangerous یہ adjective بن گیا fame noun ہے famous adjective بننا full کے ساتھ تو آپ یاد رکھیں کہ noun کے ساتھ جب ہم full لگاتے ہیں تو یہ adjective بنتے ہیں for example beauty beautiful peace peaceful care careful care بھی noun ہے peace بھی noun ہے beauty بھی noun ہے اور full full کے لگانے سے یہ adjective بن جاتے ہیں list آپ یاد رکھیں noun کے ساتھ اگر ہم اس لگائیں گے list لگائیں گے list تو یہ بھی adjective بن جاتے ہیں for example in noun ہے endless home noun ہے homeless care noun ہے careless thought noun ہے thought less able یا able جو اگر ہم یہ noun کے ساتھ لگاتے ہیں تو adjective بن جاتے ہیں drink drinkable یہ noun کے ساتھ بھی لگ سکتے ہیں اور یہ word کے ساتھ یہاں پر ہم نے لگائے ہیں drink drinkable count countable avoid avoidable avoid word ہے count word ہے drink word ہے اور ان کے ساتھ able لگا کے یہ adjectives بن جاتے ہیں آگے جا کر prefixes سے ہم negative جو adjectives بناتے ہیں on ہے in ہے in ہے air l non اور dis in کی مدد سے ہم negative جو meaning والے adjectives ہیں وہ بنا سکتے ہیں for example adjectives کے ساتھ ہم یہ لگا کر بنا سکتے ہیں for example fortunate unfortunate comfortable uncomfortable uncomfortable unfortunate جو ہے یہ adjective ہے unfortunate بھی adjective مگر negative uncomfortable جو ہے یہ adjective ہے uncomfortable بھی adjective ہے لیکن negative just adjective unjust بھی adjective mature adjective immature m r اور l یہ بھی negative meaning میں ہم لگاتے ہیں اور adjective بن جاتے ہیں mature immature patient impatient probable improbable convenient convenient inconvenient replaceable irreplaceable legal illegal تو دیکھیں یہ negative adjectives بن جاتے ہیں یہ بھی prefixes ہیں honest adjective اگر ہم یہ dis لگاتے ہیں تو یہ negative adjectives ہم بنائیں dis liel dissimilar اور dishonest آگے جا کر جو last ہمارا اس نیکچر کا جو last حصہ ہے وہ ہے کہ how to make adverse تو یہ میرے خیال میں آپ سب جانتے ہیں اور بہت آسان طریقہ ہے اس کا کہ adverse ہم بناتے ہیں we make adverse by adding mostly we make adverse by adding ly یہ وہ adverse ہیں جو suffixes کی مدد سے ہم بناتے ہیں اور آپ یاد رکھیں کہ یہ ly suffix یہ ہم adjectives کے ساتھ لگاتے ہیں اور پھر وہ adverse بن جاتے ہیں تو adjectives کے ساتھ جب ہم ly لگائیں گے تو وہ word بن جاتے ہیں for example slow adjective ہیں slowly ad word ہیں clever adjective ہیں cleverly ad word ہیں annual adjective ہیں اور annually ad word ہیں اس اس ساتھ ہم نے simply ly کا اضافہ کیا لیکن یہاں پہ جو دوسری کہتی جاری ہے sensible sensibly یہاں پہ آپ دیکھیں sensible sensibly میں جو last e آ رہا ہے اس e کو ہم نے جلیٹ کر کے اس کی جگہ ہم ly لگائی ہیں اس قسم کے الفاظ اگر ہیں تو ly ہم خضب کرتے ہیں اور ly لگائی سیٹیبل 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 true truly duty duty احیات رکھیں کچھ لوگ یہ غلطیاں کر جاتے ہیں کہ sensibly کے بعد ly لگاتے ہیں دیکھیں اس میں اپنا l ہے تو صرف y ہم نے لگایا سیٹیبل میں اپنا l ہے صرف y لگا لگایا true میں ہم نے e خضب کر ly لگایا یعنی ہم ڈبل l نہیں لگا سکتے اوپر جو الفاظ میں ڈبل l نہیں لگائیں یہ e کی وجہ ہے ہم ڈبل l نہیں لگا سکتے پھر true کے بعد e آرہا ہے آپ یاد رکھے truly اگر ہم کہیں تو یہ e نکال دیں گے کچھ لو غلط لیا کر جاتے t r u e l y لگتے ہیں غلط ہیں do کے ساتھ بھی اس طرح معاملہ ہے کہ e ہٹا کے ly لگائیں ڈبل لی اچھا پھر ایک اور کٹیگری ہے extremely extremely آپ یہاں دیکھیں یہاں پہ جو e ہے یہ خضب نہیں ہو رہا divine divinely free freely یہاں پہ خضب نہیں ہو رہا تو in کو آپ نے نظر میں رکھنا ہے کہ کہاں پہ خضب ہو رہا ہے کہاں پہ نہیں ہو رہا انشاءاللہ پھر دوبارہ ہم کلاف لیں گے ابھی مختصر ہے time happy greedy fly یہ adjective ہے اگر جس کے آخر میں why آ رہی ہے ان اس why کو i میں convert کر کے l y لگائیں گے اس قسم کے الفاظ جو ہیں جس کے جو ejection ہیں اور اس کے آخر میں why ہو اس why کو ہٹا کے i کی i لگائیں گے اور l y ساتھ لگائیں for example happy happily greedy greedy slighly اور sligh ایک new world ہے جس کی meaning artfully cunning ایک شخص جو cunning ہو مگر artfully cunning ہو تو یہ words جو زیادہ تر ejection کے ساتھ ہم ly لگاتے ہیں ان کو نظر میں رکھنا چاہیے اور انشاءاللہ next class میں ہم اس حوالے سے دوبارہ continue کریں گے آ ابھی تک اس وقت کے لیے یہ کافی ہے thank you for watching please don't forget to subscribe or link for more lectures thank you once again allah hafiz